بی بی سی اردو کے فیس بک لائیب میں خوش آمدید میں ہوں کاشان اکمل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم سکوٹ لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے مددے مقابل ہوگی اپنے اس میچ میں ایک لمبا سفر ہے جو وہ تیع کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ایسا ماہرین خیال کر رہے ہیں کہ اگر پاکستانی ٹیم سیمی فائلل میں پہنچ جاتی ہے پوزیشن تو وہ سکیور کر چکی ہے لیکن وہ انڈیفیٹڈ رہی ہے اپنی سارے سفر کے دوران ہمارے ساتھ آبید حسین موجود ہیں آبید حسین سے آج کے میچ کے متعلق جانیں گے سب سے پہلے تو آج کے میچ کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے آج کو سب سے ایمپورنٹ چیز تھی کہ ورلڈ کپ کے چاروں سامین فائللس کو ڈیسائیڈ جو ہونا تھا تو آج چوتھے سامین فائللس کا فیصلہ ہونا تھا نیوزیلینڈ اور اخوانستان کا میچ تھا نیوزیلینڈ کو اگر جیت کی صورت میں پہلے پہنچ سکتے تھے اور آج انہوں نے ایسا ہی کیا بڑی آسانی سے انہوں نے ایک سو پچیس رنگ کا حدف پورا کیا اور اب ہمارے پاس ورلڈ کپ کے اٹلیس جو چار سامین فائللس ہیں وہ متعین ہو چکے ہیں گروپ ٹو سے جس میں پاکستان شامل اس میں پاکستان اور نیوزیلینڈ ہیں گروپ ٹو سے ہمارے پاس انگلینڈ اور دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا ہے تو یہ اٹلیس اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو بڑی امیدیں تھے اگر وہ اخوانستان آج میں جیت جاتا تو انڈیا کو پاسیبل تھا کہ وہ کل نمیبیا کو ہرا کے پہنچ جاتے اور اخوانستان کے پاس بھی یہ چانس تھا کہ اگر وہ نیوزیلینڈ کو ایک سرٹن مارجن سے ہرا تھے اور کل نمیبیا اپسٹ کر دیتا تو ان کے پاس بھی عزدی طور پہ وہ پوسیبلیٹی تھی پہنچنے کی لیکن کیویز کی آج بڑے آسان آرٹ ویکٹ کے جیت سے ان دونوں ٹیموں کی امیدت و خیر دم توڑ گئی ہیں اور گروپ ٹو سے نیوزیلینڈ اور پاکستان صحیح فائل میں کوالفائی کر گئے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے اگر ہم آپ سے پوچھیں تو ہمیں سکوٹلینڈ کے حوالے سے بتائیے پاکستان کو کب کب انہوں نے فیس کیا کرکٹ کی تاریخ کیا ہے اور یہ کیسی حریف ثابت ہو سکتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے لیکن سکوٹلینڈ کی ٹیم دیکھا رہا ہے تو کرکٹ میں اسوسییٹ ممالک میں شمار ہوتا ہے ان کا اور ان کو ہمیں ورڈ یوز کرتا ہے منوز کا تو ان کا تو بیسکلی دیکھا رہا ہے تو کوئی بڑا امپورٹنڈ رول اس طرح سے نہیں رہا ہے ان کے پیڈگری نہیں ہے لیکن اگر ایک چلی تاریخ میں جائیں ہم نے بلکہ اپنی ویب سائٹ پہ بی بی سی پہ ایک مضبون بی سوالے سے شایع کیا ہے تو اسی چیز کو تھوڑا سا دیکھ رہا ہے کہ سکوٹلینڈ کی کرکٹ تاریخ دو سو چھتیس سال پرانی ہے اسکوٹلینڈ کی ربنی ویب سائٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے پورا ایک ٹائم لائن دیا ہے کہ کب سے ان کے کرکٹ شروع ہوئی ہے تو سیونٹین ایٹی فائی میں ساتھ رہا سو پچاسی میں وہاں پہلا اویلیبل ریکارڈ دوکیمنٹڈ ہے کہ وہاں کرکٹ کا ایک میچ کھیلا گیا تھا اور اس کے بعد اوور دے پییوڈ آف ٹائم کیونکہ دیکھیں انگلینڈ کی وہاں پہ بڑی انگلینڈ وہاں پہ ان کو رول کرتا تھا وہاں پہ تو اس فرح سے ابھی بھی انگلینڈ کے ساتھ ہی اس طرح شامل ہے یونیٹیٹ کنگنم جس کا برطانیہ کہتے ہیں تو وہاں پہ کرکٹ کا کھیل مسلسل جاری رہتا لیکن انگلینڈ کی طرح وہاں پہ وہ مقبولیت تو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی اس میں لئے کہ اس کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ کھیلتے گئے سکوٹش میں یہ تھا کہ سکوٹلینڈ کے بڑے پلیئرز انہوں نے کچھ انگلینڈ کو فراہم کی ہیں جس میں دو بڑے نام اگر ہم بتائیں ایک تو مائک ڈینس انگلینڈ کے اور لانڈر بھی تھے اور اپنے بیٹرن تھے لیکن یہ سب سے بڑا سکوٹش نام تھا ایک ڈگلز جارڈین کا ہمارے شاہدین اور قارین شاہد جانتے ہوں کہ ڈان بریڈمن جو پڑے مائنا سرین بیٹسمن ہے ان کا توڑ نکالنے کے لئے انگلینڈ نے ڈگلز جارڈین کو ٹیم اور کیپٹن منایا تھا یہ انیس سو بتیس کی بات ہے اور ڈگلز جارڈین نے ایجاد کی تھی باڈی لائن ٹیکنک وہ ٹیکنک ایسی تھی کہ بولر گین جو ہے وہ بیٹسمن کے لیک سائٹ پہ ایسا ٹارگٹ کیا جائے کہ وہ کھیل نہ سکے اور انگلینڈ نے اس ٹیکنیک کی برس اس حکمت تملی کی مدد سے آسٹریلہ کو چار ایک سے ہرا دیا تھا تو وہ ایک بڑا ان کا رول وہاں پہ رہا ہے لیکن اس کے بعد انہوں سکوٹلینڈ ایک بڑی ٹیم نہیں رہی تھی اس طرح سے اور انیس سو اسی میں جا کے انہوں نے پہلی رفع انگلینڈ میں فرس کلاس ٹیکٹ میں بنسن ایڈس کپ میں شرکت کی نائنٹی فور میں وہ آئی سی سی کے رکن بنے اور اس کے بعد پھر انہوں نے متعدد بار عالمی مقابلوں میں شرکت کی ہے جیسے نائنٹی 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 کرکٹ ورل کپ تھا اس کے بعد میں دوزار سات دوزار نو کی ٹی ٹوینٹی میں شرکت کی دوزار پندلہ کے ورل کپ میں کھیلا پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے اسکوٹلینڈ سے مقابلوں کے ہسٹری کا وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تفاق سے تین ونڈے میٹرز کھیلنا ہیں اور تین ٹی ٹوئنٹی میٹرز کھیلنا ہے پاکستان کا پہلا میٹر سکوٹلینڈ سے تاریخ میں جو آج تک ہوا تھا وہ نائنٹی نائن کے ورلڈ کپ میں ہوا تھا وہ میچ پاکستان نے بڑے آسانی سے نائنٹی فورن سے جیل جاتا شوئے بختان نے اس میں اچھی بالنگ کی تھی محمد یوسف اس میچ کے من آف دے میچ رہے تھے آج کا میچ آپ جو ماہرین اور پاکستانی ٹیم ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان اسی پلینگ الیون کے ساتھ جانے کی اس کی ہم امید کر سکتے ہیں اور کیا اب پاکستان کی جیت یا سکوٹلینڈ کی جیت کی صورت میں سیمی فائنلز میں کچھ چیزیں بدل جائیں گی لیکن یہ آج کا میچ پاکستان کے لیے کہنے کو پاکستان سیمی فائل کالیف آئی کر چکا ہے چاروں میچ جی چکا ہے بڑی اچھی فارم ہے لیکن آج کا میچ اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ پاکستان کا سامنا کس ہے دیکھیں گروپ میچیں اس طرح سے بنے میں کہ جو گروپ ون کی دو ٹیمیں ہیں تو گروپ ون کی جو نمبر ون ٹیم ہے سارے فیرس ٹیم ہے جو کہ اس وقت انگلینڈ ہے اس کا سامنا گروپ ٹو کی دوسری نمبر کی ٹیم سے ہوگا جو کہ اس وقت پاکستان ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کا انویٹ پاکستان سے بہتر ہے تو آج جو بھی ٹیم پاکستان اگر میچ جیتتا ہے تو پاکستان گروپ کا سارے فیرس ٹیم بن جائے گا اور ان کا سامنا آسٹریلیا سے ہوگا اگر جیتنے کی صورت میں اگر پاکستان میچ ہار جاتا ہے اپسٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان سیکنڈ نمبر پہ ہوگا اور ان کا سامنا انگلینڈ سے ہے تو پاکستان کو دیکھیں کوشش تو وہ کرے گا کہ اپنی ٹیم میں تبدیل ہے جو ریزرف پلیئر ہے جو بینچ پر پلیئر ہے ان کو موقع دے لیکن ان کو اس بات پر خاص نظر رکھنی ہوگی کہ میچ غلطی سے بھی اپسٹ ہونے کا چانس بھی نہ دیں تاکہ وہ اس گروپ سے اوشیلہ کے خلاف کھیلتا اپنے گروپ میں سرے فیرس رہے اور پاکستان گروپ میں بھی تک ناقابل شکست رہے بہت شکریہ عبید حسین ٹاس ہونے کو ہے پاکستان بمقابلہ سکوٹلینڈ آج کے میچ کے حوالے سے آپ تمام خبریں جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز ہمارے سوچل میڈیا پیجز پر بھی شیئر ہو رہی ہیں فیس بک پیج پر بھی آپ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پر بی بی سی اردو کے چینل پر بھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں مجھے اور عبید حسین کو دیجئے اجازت بی بی سی کے فیس بک لائف سے اب تک کے لیے اتنا ہی